اسلام علیکم فرینڈز ویلکم آئی یوٹیوب چینل آئی سی سی ٹیکنیکل امیدہ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد فیضان یہ ویڈیو بہت انسسنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں ایک اورینڈ کی فولی آٹومیٹک واشن مشین کے انسٹالیشن کروں گا تو جو ہماری واشن مشین ہے اس کو ہم نے پانی والی پائپ کی جہاں پر فٹنگ لگی ہوتے ہیں اس سے ہم نے تھوڑا سائٹ پر انسٹالیشن کرنا ہے تو جس کے لئے ہمیں اس کی پانی والی پائپ کی بھی انسٹالیشن کرنی پڑے گی تو وہ مکمل طریقہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نوٹیفکیشن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنی آلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو آپ دے ساتھ یہ میرے پاس جو اوریونٹ کی فولی آٹومیٹک ویڈیو مشین ہے اسے جس جگہ پر پڑی ہے ہم نے اس جگہ پر انسٹالیشن کرنی ہے وہ جو پانی والی پائپ کی فیٹنگ ہے وہ اب دے ساتھ اس جگہ پر ہوئی ہے تو یہاں سے ہم نے اس کا پانی والی پائپ لے کر آنا ہے اور ویڈیو مشین کی بیک سائٹ پر ٹیک آکھ لگانا ہے اور اس کو جو پائپ میں پانی والی استعمال کروں گا وہ پچیس کا کروں گا تو کمپنی والوں نے ہمیں جو ویڈیو مشین کے ساتھ چیزیں دیا ہوا جیسے تھے ایک ڈرین پیپ دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ پانی نٹل کرنے والا پائپ دیا ہوا ہے تو پہلے جو اب ہم پانی والی پائپ کی فیٹنگ کریں گے تو اس کی فیٹنگ کرنے کے لئے ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت پرے گی آپ کو تو جس طرح جس ایریے میں فیٹنگ ہوں تو اس ساتھ چیزوں کی ضرورت پرے گی لیکن میرے پاس جو فیٹنگ ایریہ ہے اس کے حساب سے ایک ٹیک آکھ لگے گا اور ایک بوچ لگے گا اور یہ سی پی نپل اور اس کے ساتھ ایک فیمیل آل بل ہوگی تو ان چیزوں کی مجھے ضرورت پرے گی پانی والی پائپ کی فیٹنگ کرنے کے لئے تو میں آپ کے دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو پائپ اسطمال کروں گا وہ میں پچیس کا کروں گا تو چلیے پہلے ہم پانی والی پائپ کی فیٹنگ کر لیتے ہیں موسیقی 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 اس کو آپ نے کھول دینا ہے آپ نے اس کو نہیں لگانا کیونکہ ٹیک آگے میں نے ایک بوش لگایا وہ آپ کو سینٹری کی شوپ سے بڑی آسانی سے مل جائے گا تو اس کے اندر یہ سیل ہے اس کو سیل کو آپ نے بوش کے اندر رکھ کے جو پائیپ ہے اس کو اچھے طریقے سے اوپر ٹائٹ کر دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سکیوڈ نٹ لگاتے ہیں تو ہمارا جو پائیپ ہے جو تھوڑا بوتا اگر ہیل جائے یا مشین کو ہمیں آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے یا بچے اس کو ہلا دیتے ہیں تو وہ لیک کرنے لگ پڑتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ بوش لے کر اس کے اندر سیل رکھ کے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ بہر اچھا اور مضبوطی سے لگ جائے گا تو یہ پائیپ آپ کا جتنا مرچی ہلتا رہے تو ہمارا جو پانی ہے وہ لیک نہیں ہوگا تو پائیپ لگ گیا تو وارٹر جو ہے اس کو میں کھول دیتا ہوں تو کھولنے کے بعد واشنگ مشین ہے اس کی پاور سپلائی بھی ہم لگا دیتے ہیں تو جو ہماری واشنگ مشین پاور سپلائی میں نے لگا دیا تو اب ہم اس کا جو درین پائپ اس کو انسٹال کریں گے تو جو کمپنی والوں نے اس کے ساتھ پائپ دیا ہوئے وہ دو سے تین فٹ دیا اگر آپ نے اس کو ایکسٹر پائپ لگانا ہے تو آپ کو جو واشنگ مشین کی سپیر پارٹ کی شوپ ہوتی ہے وہاں سے آسانی سے مل جائے گا جو پائپ اس کو انسٹال کرنے گا اس کے کلپ بھی اپنے اچھے طریقے سے لگا دینا تو یہ اب دیسے ہمارا جو درین پائپ وہ بھی انسٹال ہو چکا ہے اور پانی والے پائپ کی فیٹنگ بھی ہو چکے ہماری مشین بھی انسٹال ہو چکی ہے تو چلیے اب ہماری جو واشنگ مشین ہے اس کو ہم اون کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں دوستہ واشنگ مشین ہے اس کو میں نے اون کر دیا اب اس کا ہم ٹائم پر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دے ساتے ہیں یہ ورکی بھی اچھے طریقے سے کر رہی ہے اس کا جو پانی والا پروسیسرہ وہ بھی اچھے طریقے سے کام کر رہے گا ورک کر رہا ہے تو وہاں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو جو بہت اچھی لے گئے اگر اچھی لے گئے تو یہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اب مجھے ازازت دیجئے میں آپ کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ